لیکچر نومر 3.6 میں ہم ڈسکرس کریں گے بائنومیل نومل کلیچر یعنی کہ ہم آرگنزم کو نام کے سر سے دیتے ہیں فاریزنبل آپ کے گھر والے آپ کے جو رشدار ہیں اپنے چھوٹے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بائیولوجی کے اندر آپ اینیویل اور پرانٹس دونوں کو سائنٹیفک نام دیتے ہیں سب سے پہلے یہ سسٹم جو تھا نیمنگ کا جسے ہم بائنومیل نومل کلیچر کہتے ہیں وہ کارلس لینیس نے انٹریڈیوز کروایا تھا اور ان کے مطابق جو ہم کسی سپیشیز کو نام دیتے ہیں وہ دو حسوں میں ہوتے ہیں جو پہلا اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ جنرک ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جینس کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کی سپیشیز کو ڈیفائنڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی سپیشیز کا نام ہوتا ہے اور وہ سپیسیبک ہوتا ہے دو پارٹ ہوتا ہینے پہلا جو ہوگا وہ کیا ہوگا جی نس کا نام ہوگا اور جو دوسرا نام ہوگا وہ سپیسیفک ہوگا، سپیشیز کا نام ہوگا اگر آپ کمپیٹر کو نظر ٹائپ کر رہے ہیں تو جب ہم ان کا نام نیکھیں گے تو جی نس کا، یعنی جینرک نیم جو ہے اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپیٹل ہوگا جبکہ سپیشیز کا جو لیٹر ہوگا وہ صباز ہوگا اور ان کو اٹلی سائز کر کے دیکھا جائے گا یعنی ان کو تھوڑا ٹیڑا کر دیا جائے گا اور دباوے سے ان کے نام کو ہاتھ سے لکھیں گے تو ان کو انڈرلائن کر لیں گے اگر ہم اس کی ایکزیمپل دیکھیں تو آپ کے پاس ہومو سیپین ہے ایلیم سٹائیمم ہے مسکس ڈومیسٹیکا ہے فیلس ڈومیسٹیکاس ہے پائرس ریپی ہے ٹراتیکم ولگیر ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں بائنومیل نومل کلیچر کے حساب سے نام ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بائنومیل نومل کلیچر کی امپورٹرز کے بارے میں کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ خود سے نام رکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے وہ نام رکھے تو جائیں گے لیکن وہ نام اب کلوزنی ریلیٹڈ سپیچیز ہیں تو آپ اس میں جو ہے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ایک ہی جینس سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ اس میں کچھ کلیٹر شیئر بھی کرتے ہیں اگر ہم ایولوشنری پروسس سے دیکھیں تو یہ ایک انسیسٹر سمجھ لیں اور اس کے آگے جو ہے سپیچیز ہیں اب یہ اسی سے ایول ہوئی ہیں تو ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ سیم کریکٹر ہونے چاہیے اب ان کے اندر سیم کریکٹر ہوں گے تو ان سیم کریکٹر کی بنا کی اوپر ہم ان کو اس جینس کا نام دیں گے جہاں سے وہ پروڈیوس ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سپیچیز کا نام دیتے ہیں پہلی امپورٹڈ بات کیا ہے کہ یہ یوزڈ ان ہول ورڈ کے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو استعمال کے جاتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیفنیٹ بھی ہے اور پریسائس بھی ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا یہ فنان جینس سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں یہ والے کریکٹر بھی موجود ہوں گے اور اس کے جتنے بھی سپیچیز ہوں گے سب کے اندر یہ کریکٹر جو ہے وہ موجود ہوں گے اگرچہ یہ لیٹر زبان کے اندر ہے لیکن یہ پوری دنیا کے اندر یونیورسلی جو ہے ایکسپٹڈ ہے اور اس کی سب سے خاص بات جو ہے وہ آپ کو جنریک اور ایولوشنری ریلیشنشپ کے بارے میں پتاتا ہے فار ایزمپل اگر ہم ایک نام اگر ہم ایک جینس کا نام کو دیکھیں ایک جنریک نام کو دیکھیں وہ ہے فائیکس اب آگے اس کے اندر جو سپیچیز آتی ہیں اگر ہم دیکھیں فائیکس ریلیجیوسا جو پیپل کا دکھ ہوتا ہے اسی طرح ہم سب سے پہلے ہم نام دیا فائیکس بینگلینیسز جو کہ بنیان کا ہے اس کے بعد ہے فائیکس الیسٹیکا جو کہ ربر پلانٹ ہے اب دیکھیں ان کے شروع میں فائیکس فائیکس کا لفظ جا رہا ہے اور وہ رپیزنٹ کر رہا ہے اس کے جینس کو اور اس کے بعد جو دوسرے نام ہیں وہ رپیزنٹ کر رہے ہیں کہ اس کو سپیشیز کو اور یاد رکھئے کہ آپ نے جب ہاں سے لکھ رہے ہیں تو ان کو انٹرلائن مست کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ان کے بائیلوجیکل نام جو ہے وہ لکھے ہیں تو اس سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بائی نومیل نومل کلچر کیا ہے کس طرح سے ہم آرگنزم کو نام دیتے ہیں اور اس کی امپورٹس کیا ہے